ڈلی میں پرچند تھنڈ پڑ رہی ہے ڈلی میں تھنڈ کا تھرڈ ڈگری ٹارچر شروع ہو چکا ہے آج رات پالم میں نیونتم تاپمان تین ڈگری درج کیا گیا اور پچھلے تین دنوں سے ڈلی کا نیونتم تاپمان لگاتار نیچے گر رہا ہے دو دن پہلے ادھکتم تاپمان نے ایک سو دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا تھا تھنڈ کے اس پرکوب سے فلحال رہات کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ڈلی میں تھرڈ ڈگری کا ٹارچر تین ڈگری تک لور کا پارا ابھی اور ستم تھائے گی سردی دیش کی رازدھانی ڈلی میں سردی نے آخر تھرڈ ڈگری کا بھی ٹارچر دے دیا رات میں پارے نے اور بھی گوتا لگایا اور تھنڈ سے چھٹو رہی ڈلی کو برب کی طرح جما دیا رازدھانی میں نیونتم تاپمان تین ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے ڈلی انسی آر میں جاری ہے سردی کا ستم ریکارڈ اور سردی رازدھانی میں بن رہی ہے لوگوں کے پریشانی بیتی رات تاپمان پہنچ گیا تین ڈگری ہم اسے بھاگ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے اس ہفتے میں بیسے بیسے پارا اور بھی زیادہ ہوگا اور سردی کا یہ جو ٹارچر ہے وہ ابھی جاری ہے تین ڈگری تک پارا پہنچ گیا دلی میں پڑھ رہی کڑھاکے کی تھند ساتھوں کا نہیں سدھی کا ریکارڈ توڑنے میں لگی ہے تھند کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رات کے ڈھائی بجے پالم میں تاپمان تین ڈگری درچ کیا گیا اور تین گھنٹے بعد ساڑھے پانچ بجے بھی تین ڈگری تاپمان درچ کیا گیا جبکہ گروہار کو دلی میں نیونتم تاپمان چار ڈگری سیلسیس تھا اور بدھوار کو چار ڈشملہ ایٹ ڈگری موسم ویبھاگ کا انمان ہے کہ سردی کا یہ ستم اور بڑھے گا اور رویوار کو پارا گر کر دو ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے دلی سے اپاسنا بخشی کے ساتھ آج تک بیرو